میاں صاحب آپ کو آنا پڑے گا مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف نومبر 2019 کو علالت کی وجہ سے بزدار حکومت نے پہلے جیل سے اسپتال منتقل کیا اور پھر عدالتی حکم اور زمانت کے تحت وہ علاج کے لیے لندن چلے گئے تب عمران خان کی حکومت اور پنجاب کی وزیر زیادی آسمین راشد ہمیں بتاتی رہی کہ واقعی میاں محمد نواز شریف کی زندگی خطرے میں ہے ہماری چونکہ اس وقت میاں نواز شریف تک کوئی رسائی نہیں تھی اس لئے عمران خان کی حکومت کی اطلاعات پر یقین کرنا پڑ رہا تھا اور ان اطلاعات کی بنیاد پر ہم جیسوں نے بھی ان کے حق میں صدا بلند کی لیکن بعد میں عمران خان صاحب اور ان کے ہم نواز بتاتے رہے کہ انہوں نے بیماری کا ڈراما کیا تھا حقیقت تو اللہ جانتا ہے لیکن برحال میاں صاحب لندن چلے گئے بعد میں کرونا کا مرحل آیا اب الحمدللہ وہ بھی گزر گیا ہے یہ تھا کہ میاں نواز شریف حکومت کی تبدیلی کے فوراں بعد پاکستان آ جاتے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اس دوران جب بھی ان کی پارٹی کے لوگوں سے سوال کیا جاتا تو وہ کہتے کہ جب ڈاکٹر اجازت دیں گے تو وہ واپس آئیں گے عمران خان کی حکومت کے گنت کا ٹوکرا اپنے سر لینے کے بعد اچانک حالات نے پلٹا کھایا اور پاکستان کی سب سے مقبول جماعت مسلم نگنون کی مقبولیت میں کمی آنے لگی دوسری طرف عمران خان جن کی بدترین حکومت کی وجہ سے ان کی مقبولیت زمین بوس ہو گئی تھی اوپر جانے لگی تباہ شدہ معاشیت اس کے نتیجے میں مشکل معاشی فیصلے بھی موسرے عمل تھے جبکہ عمران خان کی سیاست نے بھی اہم کردار اداک کیا لیکن حقیقت میں ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اقتدار ملتے ہی مسلم نگنون پیپلز پارٹی اور جے یو آئی نے سیاست بلکل ترک کرتی عمران خان بھرپور اور شرطانہ سیاست کرتے رہے اور ادھر یہ لوگ عہدوں کی بانٹ میں لگے رہے حقیقت یہ ہے کہ زرداری اور ملانہ نے بھی مسلم نگنون کے ساتھ بڑا ہاتھ کیا انہوں نے فائدے والی وزارتیں اپنے لئے ہتھیالی جبکہ معاشیت داخلہ اور انفومیشن جیسی وزارتیں جن میں بدنامی زیادہ ہوتی ہے مسلم نگن کے گلے میں ڈال چونکہ وزیر آزم کی صورتحال میں شباز شریف کا چہرہ سامنے ہے اس لئے مہنگائی وغیرہ کا سارا ملبا مسلم نگنون کے اوپر گر رہا ہے اس طرح میڈیا میں صفائیاں صرف نون لیگ کو دینی پڑ رہی ہیں جبکہ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی صرف حکمرانی کر رہی ہیں یہ حقیقت بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ حکومت کی میڈیا پولیسی اور پروپگینڈے کی صلاحیت ناکستنی جبکہ پی ٹی آئی کی بے مثال ہے جب احساس ہوا کہ پارٹی پوزیشن خراب ہو رہی ہے تو مریم نواز صاحبہ کو میدان میں اتارا گیا یقیناً وہ کراوٹ پیلر ہیں بہادر ہیں اور اچھا بولتی ہیں لیکن ظاہر ہے کہ میاں نواز شریف کا متبادل تو نہیں بن سکتی خصوصاً مسلم نیگ کے سینئر اہنماؤں سے کام لینے میں ان کو مشکل پیش آ رہی ہے مثلاً اس وخیبر پختون خواہ میں مسلم نیگنون کی قیادر دو دھروں میں تقسیم ہے صبائی صدر امیر مقام اور دیگر تنظیمیں ایک طرف ہیں جبکہ سابق وزیراعلا گورنر سردار محتاب احمد خان سابق گورنر اقبال زفر جھبرا اور عبدال سبحان اور عرباب خزر حیات وغیرہ ان کے خلاف علم بغاوت بلند کر رکھا ہے اب ظاہر ہے کہ یہ سب عمر کے اس حصے میں ہیں کہ مریم نواز صاحبہ جا کر ان کو میس پر نہیں بٹھا سکتی دوسری طرف میاں شباز شریف اچھے ایڈمنیسٹریٹر ہیں لیکن وہ اتحادیوں کی چالوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور نامقبول سیاست کرنا ان کا مزاج ہے اس تناظر میں پارٹی کی بقا کا واحد راستہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف واپس آجیں یقیناً واپس آ کر انہیں جیل جانا پڑے گا لیکن میں حیران اس بات پر ہوں کہ سب سے مشکل فیصلہ تو میاں صاحب اور مریم نواز نے اس وقت کیا تھا جب وہ کلسوم نواز مرہومہ کو بسترے مرک پر چھوڑ کر گرفتاری دینے کا پاکستان آئے تھے میں اب بھی جب اس فیصلے کو ذہن میں تازہ کرتا ہوں تو ایک لمحے کے لیے لرز جاتا ہوں کیونکہ جب خود میری ماں کی حالت نازک تھی تو جتنے روزو ہسپتال میں تھی میں وہاں سے ہل بھی نہیں سکتا تھا پھر عمران خان دور کی جیل بھی صوبتوں سے بھرپور تھی اور مریم نواز صاحبہ کے کمرے میں خوفیہ کیمرے نصد کرنے تک کا ہر بار استعمال کیا جا رہا تھا لیکن اب تو میاں شہباز شریف کی حکومت اور بڑے میاں صاحب کی جیل میں اس طرح کے کوئی سختی نہیں ہوگی اپنے بھائی کی حکومت میں جیل جائیں گے تو میاں صاحب کی طرف سے عبام کو دو پیغامات دیا جائیں گے ایک یہ کہ عمران خان کے برعکس وہ قانون کی بالا دستی پر کتنا یقین رکھتے ہیں اور دوسرا یہ کہ عمران خان کی طرح وہ جیل جانے سے نہیں گھبراتے اور اپنے بھائی کی حکومت میں بھی جیل جا سکتے ہیں سیاسی فائدہ نقصان اپنی جگہ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمرے کی ادائیگی کے لئے سعودی عرب تک کا سفر کرنے اور پھر عمرے کی مشقت برداشت کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد یہ پیغام باہر گیا ہے کہ اب پاکستان واپس آنے میں میاں صاحب کی صحت کا معاملہ ہائی نہیں وہ اگر سعودی عرب تک کا سفر کر سکتے ہیں اور کئی دن تک وہاں قیام کر سکتے ہیں تو اب پاکستان آنے اور یہاں مقیم رہنے میں بھی صحت کے لحاظ سے کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے اب مسلم لیگ نون کے ترجمان لاکھ بھی چاہیں تو میاں صاحب کے نہ آنے کے لئے بیماری کا حربہ بلکل استعمال نہیں کر سکتے جبکہ اب پی ٹی آئی والے بھی بھرپور طریقے سے یہ پروپوگینڈا کریں گے کہ میاں صاحب قانون کی گریف سے بچنے کے لئے بیماری کا بہانہ کر کے لندن میں بیٹھے ہیں اس لئے میاں صاحب اب جیسے بھی ہو آپ کو آنا پڑے گا جی ہاں مریم نواز صاحبہ کے ساتھ سیدھا واپس پاکستان آنا پڑے گا تو رہی صحیح مسلم لیگ نون بھی نہیں بچے گی اگر آپ نہ آئے تو جو جو میٹھا میٹھا ہوگا وہ جدداری صاحب اور مولانا صاحب کے حصے میں آ جائے گا اور کروا صرف آپ کی پارے